آپ کو بتاتے چلیں میان آواز شریف اس وقت نواب شاہ میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں ان کی زمینوں کو آ کر دیکھو اگر کچھ برباد ہو گیا ہے اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیکھو اس کی منداب کرو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں میں اب کیا کہہ سکتا ہوں تو آپ یہ نعرہ نہ لگا رہے ہوتے ہیں یہ نعرہ آج نواب شاہ میں نہ لگ رہا ہوتا اگر حکومت نے ان عوام کی کوئی خدمت کی ہوتی اگر حکومت نے اگر حکومت نے اس عوام کی خبر دی ہوتی ان کے مسائل حل کیے ہوتے اور ان کے دکھوں کا مدابہ کیا ہوتا تو کیا آج یہ نعرہ یہاں لگ رہا ہوتا بھائی بھائی میں تو سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے اپنا حق ادا نہیں کیا اپنے فرائز منصبی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا اگر مسائل تھے دیانت داری کے ساتھ ان کو حل کر دے کے لیے پہلے دن سے لگ جاتے آج پاکستان کے عوام کی تقدیر بدل نہیں ہوتی آج اس سندھی عوام کی بھی تقدیر بدل نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں جیسے بارش ہوئی جیسے یہ طفان آیا سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے سندھ کا کس نے دورہ کیا سب سے پہلے اس ناچیز نے ناچیز نے اپنے سندھی بھائیوں کی آگے خبر نہیں سب سے پہلے ہم آئے اور سندھ کے گھوٹوں میں گئے ہم آئے سندھ کے اندر خیمیں ہم نے فرام کیا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کی آگے خبر نہیں پنجاب سے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب سے یہاں پہ بہت سامان آیا اور پنجاب نے برپور خدمت کی ہے اپنے سندھی بھائیوں اور بہنوں کی مجھے فقر ہے اس بات کا کہ پنجاب نے جو ہے وہ نہیں دیکھا کہ یہ سندھی ہیں یا پنجابی ہیں یا کون ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں سندھ میں اگر آفت آئی ہے تو پنجاب اپنی قربانی دے کر سندھی بھائیوں کی خدمت کرے گا اور آج دیکھو آج دیکھو پاکستان مسلم لیگ نون کی حقومت ہے پنجاب میں خاموش بھائی خاموش 되는데 پنجاب میں پاکستان مسلمی قنون کی حقومت ہے وہاں جا کے سکولوں سے پوچھو گم بن سکولوں سے پوچھو جا کر وہاں پر وہاں پر سکولوں سے پوچھو وہاں ہر سکول کے اندر کمپیوٹر لبارٹری بن چکی ہے وہاں پر وہاں پر آپ جا کے ان بچوں سے پوچھو ان بچوں سے پوچھو جو داری سکولوں میں پڑتے ہیں اور یکیموں کے بیٹے ہیں غریبوں کے بیٹے ہیں یتیم بیٹے ہیں یتیم بچیاں ہیں لیکن ان کو بہترین سکولوں میں وہاں پہ تعلیم ملتی ہے وہاں جا کے ان بچوں سے پوچھو جن کو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر کمپیوٹر مل رہے ہیں لیپ ٹاپ مل رہے ہیں اور بھائی میں تک شباز شریف کو کہاں مل گئے شباز شریف صاحب ضرور دو لیکن میں اس حکومت کو کہتا ہوں اس حکومت کو کہتا ہوں کہ بھئی اب بھی اٹھو اپنی آنکھیں کھولو اگر پنجاب میں ایسا ہو رہا ہے تو سندھ کے اندر بھی کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ ان کے بچوں کو ملنے چاہیے ہم تو جب آئیں گے ہم تو انشاءاللہ جب آئیں گے ہم تو انشاءاللہ اور پھر انشاءاللہ اگلی حکومت سندھ میں بھی ہماری ہوگی سگر نہ کرو ہم تو انشاءاللہ جب آئیں گے تو ان سندھی بچوں اور بچیوں کو دیں گے انشاءاللہ لیپ ٹاپ لیکن میں آپ بھی کہتا ہوں بھئی ہمارے آنے کا انتظار مت کرو مت کرو انتظار حکومت اسلام آباد والوں آؤ سندھ کے اندر بچوں اور بچیوں کو لیپ ٹاپ آج دے دو آج دو میں خوش ہوں دو ان کو ان کی بھی تقدیر بدلیں ان کے بھی دن بدلیں یہ بھی تعلیم کے زیور سے عراستہ ہو یہ بھی پاکستان کی ترقی میں دن رات حصہ لیں اور یہ بھی پاکستان کو آگے بڑھانے میں اپنا پورا کردار ادا کریں سندھ کے بچے سندھ کی بچیاں کیا پاکستان کے بچے اور بچیاں نہیں ہیں تو آج اللہ کے فور یہاں پہ بھی تعلیم سکول بننے چاہیے یہاں پہ بھی غریبوں کے کاشکاروں کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ملنی چاہیے یہاں پہ بھی جتنے بھی گورنمنٹ سکول ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کمپیوٹر لیپ ہونی چاہیے یہاں کے بچے جو ان کو بہترین تعلیم بننی چاہیے کہ اگر پنجاب میں ہو سکتا ہے تو سندھ میں کیوں نہیں ہو سکتا اگر سندھ پنجاب میں ہو سکتا ہے تو وہاں پر صوبہ خیبر میں کیوں نہیں ہو سکتا بلوٹسٹان میں کیوں نہیں ہو سکتا آج اللہ کے فضل و کمپ پنجاب نے یہ مثال قائم کیے میں تو کہتا ہوں ان کو ابھی بھی کہتا ہوں اس مثال کو اپناو یہ سندھ ہمارا صوبہ ہے ہماری دھرتی ہے یہ بچے ہمارے ہیں یہ بچیاں ہماری ہیں ان کو دو آگے لیپ ٹاپ دو آگے آ جاؤ دو ان کو آگے لیپ ٹاپ یہ بھی پڑے لکھیں یہ بھی آگے پڑے یہ بھی پاکستان میں برابر کے شہری بنیں اور پاکستان کی سرکتی میں اپنا ہاتھ بٹائیں یہ ہے وہ انقلاب یہ انقلاب کی بات آپ کرتے ہیں یہی ہے وہ انقلاب یہی ہے وہ انقلاب جو پاکستان میں آنا چاہیے جو اس وقت پنجاب میں آ رہا ہے یہی ہے وہ انقلاب جس کی تصویر آج پا آپ پنجاب میں دیکھتے ہیں ہم اس کو بڑے تیوانے پہ لانا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر تو بنیادی مسائل ہی حل نہیں ہوتے مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہاں گوٹھوں میں جانے کے لیے جب تک کہ سیکیورٹی نہ ہو تو گوٹھوں میں جانا محفوظ نہیں ہے رات کے وقت سفر محفوظ نہیں ہے داکے پڑھتے ہیں چوریاں ہوتی ہیں میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں اور وہ زمانہ آپ کو بھول گیا یا یاد ہیں جب نواز شریف وزریعہ دم آیا تھا اس نے ہاتھ ساتھ ہی سندھ میں ڈاکور آج کو ختم کیا تھا آج آج یہاں پر پھر وہی نائنٹین ایٹیز کی اور نائنٹین نائنٹیز کی سیاست ہو رہی ہے آج پھر وہی جیسے کہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں جو سیاست کی جاتی ہے یا حکومتوں کو چلایا جاتا ہے وہی کچھ آج ہو رہا ہے آج جیو نیوز چینل کی گاری کو جلا دیا گیا وہاں پر نواز شاہ میں یہ کتنے افسوس کی بات ہے کتنے دکھ کی بات ہے یہ وہی ہتھکنڈے ہیں وہ پرانے ہتھکنڈے ہیں یہاں بھی ہتھکنڈے کامیاب نہیں ہو سکتے ہمیں افسوس ہے ہم جیو سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ان کی گاڑی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا جلایا گیا وہ نہیں یہاں پہ جنہوں نے جلایا وہ کون تھے وہ پاکستان کے کچھ دوست نہیں ہے اس معاشرے کے دوست نہیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بھی دوست نہیں ہے وہ پاکستان کے بھی دشمن ہے پیپلز پارٹی کے بھی دشمن ہے جنہوں نے اس کو جلایا ہے اور میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جیو سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا ایسے کاموں سے ان لوگوں کو پکڑنا ہوگا ان لوگوں کو قانون کے سامنے لانا ہوگا قانون کے کٹیرے میں کھڑا کرنا ہوگا اور وحیدہ شاہ جیسی خواتین کو جو تھپڑ مار کے پاکستان کے اندر اور دنیا میں امیج خراب کرتی ہیں ان کو بھی قانون کے کٹیرے میں لانا ہوگا لانا ہوگا اس کے بغیر یہ قوم اب یہ قوم جو ہے اس کے بغیر جو ہے چین سے نہیں بیٹھے گی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سپریم کورٹ نے بھی انتظار کیا کہ حکومت کیا کرتی ہے کیا حکومت کیا حکومت کیا حکومت اس کو قانون کے کٹیرے میں لاتی ہے یا نہیں لاتی جب دیکھا کہ وہ قانون کے کٹیرے میں نہیں آتی نہیں آئی ابھی تک تو سپریم کورٹ نے پھر اس کا از خود نوٹس لیا ہے بھئی اگر نواز شریف ہوتا اگر پاکستان مسلمی کی نون ہوتی خدا ناکاز کا اور اس کے کسی اس طرح کے کسی کارکن نے یہ حرکت کی ہوتی ہم اس کو ہم اس کو اسیمبلی کا حالف کبھی نہ لینے دیتے اس سے پہلے ہم اس کو قانون کے کٹیرے میں لے کر آتے اور اس کا اعتصاق کرتے اور ہم نے تو ہم نے تو یہ کر دکھایا ہے ہم نے تو کر دکھایا ہے اپنے ہم نے کیا ہے قومی اسیمبلی کے ممبر جس پہ صرف اور صرف ابھی الزام تھا ثابت نہیں ہوا تھا ہم نے قومی اسیمبلی کی رکنیت ختم کر دی ہم نے پنجاب اسیمبلی کی کارکن کی رکنیت ختم کر دی صرف انسان پر میرے بھائیوں یہ یہ ہوتا ہے اصول اور یہ ہوتا ہے ایک کسی کا اچھا نصب الہین ہم نے اپنے عمل کر کے دکھایا ہے اور ہم اندہ بھی انشاءاللہ ایسی کسی چیز کو برداشت نہیں کریں گے کبھی برداشت نہیں کریں گے آج میں آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کے وزیر جو بجلی کے ہیں انہوں نے کہا پاکستان کے وزیر دے کہ جناب ایک تو پہلے وزیر میں کہا تھا نا اس سے تین سال پہلے کہ ایک سال کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا بولو یار کہا تھا کہ نہیں کہا تھا اور پھر وہ لوڈ وہ تین سال ہو گئے لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی وہ وزیر پہ چلے گئے لوڈ شیڈنگ نہیں گئی اور ابھی پھر کچھ ہفتے پہلے کچھ ہفتے پہلے موجودہ بجلی کے وزیر نے کہا تھا کہ جناب یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہم فوری طور پہ ختم کر رہے ہیں کہا ہے یا نہیں کہا ہے آج کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہیں بجلی کتنے گھنٹے نہیں آتی بولو بارہ بارہ گھنٹے بجلی نہیں آتی یہ ہے یہ ہے اس حکومت کی کریڈیبلیٹی یعنی بغیر سوچے سمجھے بات مو سے نکال دیتے اور اس کے بعد پھر مزاق بنتا ہے وہ بجلی بجلی لوڈ شیڈنگ اب ختم ہو گئی ہے لوڈ شیڈنگ پہلے سے بڑھ گئی کتنے دکھ کی بات ہے اور اللہ کا شکر ہے وہ دیکھیں وہ زمانہ کہ نواز شریف جو کہتا تھا الحمدللہ وہ ہوتا تھا اس وقت ترقی بھی ہو رہی تھی اور اس وقت سڑکیں بھی بن رہی تھی اس وقت پاکستان کی انڈسٹری بڑھ رہی تھی زراعة ترقی کر رہی تھی کاشکاہ ترقی کر رہا تھا یہاں پہ بے زمین خاریوں میں زمینیں مل رہی تھی مل رہی تھی یا نہیں مل رہی تھی اور کسی بیوہ عورت کی بچی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اس بیوہ عورت کی جھومپڑی کے بعد عدالت لگ گئی اور اسی کو وہاں پر سزا بھی دی گئی یہ ہوتا ہے انصاف یہ ہوتا ہے انقلاب اور ہم انشاءاللہ وہ انقلاب دوبارہ برپا کریں گے بلوچستان میں پھیلے گی انشاءاللہ خیبر میں پنجاب میں یہ پاکستان کو ہمیں ایک کریں گے ایک منائیں گے سڑکوں کے ساتھ منائیں گے موٹر وے کے ساتھ ملائیں گے انشاءاللہ انڈسٹری کے ساتھ اور پاکستان کو ترقی میں ایک کریں گے نہ سندھ نیچے ہوگا نہ پنجاب اوپر ہوگا نہ بلوچستان پسماندہ ہوگا نہ خیبر پسماندہ ہوگا سب یکسہ ترقی آفتہ انشاءاللہ ہوگے یکسہ ترقی ہوگی اور ہم انشاءاللہ لگے کیونکہ آج کل میں دیکھتا ہوں میں نے سلابوں میں دیکھا میں ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں تھوڑا سا ادھر ہو جائیں سلابوں میں دیکھا میں نے اس کے علاوہ بھی دیکھا کہ سندھ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے سندھ کے عوام سندھ کے بچوں سندھ کے غریبوں سندھ کے ہاریوں اور سندھ کی بیٹیوں بیٹوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے ہے یا نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے بولو نہیں ہے انشاءاللہ اس لیے تو میں اس لیے تو میں سندھ بار بار آتا ہوں اس لیے تو میں سندھ آتا ہوں بار بار اتنا پنجاب میں نہیں جاتا اتنا میں صبح خیبر میں نہیں کیا اتنا کئی اور دن اتنا میں سندھ میں آیا ہوں پچھلے چند مہینوں سے اور میری خواہش ہے کہ مہیند آنے والے وقت میں میں انشاءاللہ سندھ اور زیادہ ہوں اور زیادہ آپ سے ملاقات ہو یا کہ مسائل کا مجھے اور زیادہ علم ہو اور میں مل کر آپ لوگوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ میں اس کا تدارو کروں یہ ڈاکٹر بہادر ڈائری کھڑا ہے یہ کون ہے ڈاکٹر بہادر ڈائری یہ بہادر آدمی ہے بہادر اور اس کی اس کی پسنوں کو آگ لگا دی یہاں پر کیوں آگ لگائی کہ نواز شریف کا ساتھی ہے یہ کون سے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یہ کس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس کی زمینوں کو آگ لگا دی گئی ہیں اور اس کو انصاف نہیں مل رہا کتنی زیادتی کہ نواز شریف کے ساتھ تعلق ہے کیونکہ یہ پاکستان مسلم لیگ میں ہے اس لیے اس کے ساتھ کر گدرو اس کو ڈراؤ دھمکاؤ اے یہ بہادر آدمی کہاں ڈرتے بہادر آدمی کہاں ڈرتے بہادر آدمی وہ اکبر علیہ بہادر آدمی کا شیر ہے کہ یہاں شیر بھول جاتا ہے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں اکبر نے سنا ہے بی بی آپ سن رہی ہیں آپ مسلسل کیمرے سے فورو ہوتا رہی ہیں موووی موووی بنا رہی ہیں اچھا اکبر نے سنا ہے اہلِ غیرس سے یہی اکبر نے سنا ہے اہلِ غیرس سے یہی کہ جینا زلط سے ہو تو مرنا اچھا یہ بہادروں کا بہادروں کا اصول یہی ہونا چاہیے کچھ نہیں بگڑے گا بہادر صاحب آپ کا یہ قوم آپ کے ساتھ ہے یہ سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ کے خضر و قرمچے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے صاحب نے کوئی دہ نہیں دوائیں انشاءاللہ بھائی میرے بھائیوں دوستوں یہاں پر لوگوں کے چولے بھجتے جا رہے ہیں حکومت کو نظر نہیں آتا یہاں پہ سندھ میں پانی کی بات کر رہا ہوں اور حکومت کو نظر نہیں آتا یہ جو جیسے گیارہ آزار اکڑ کی بات کی ہے حکومت کو نظر نہیں آتا بیروسگاری کی انتہا ہو گئی ہے مہنگائی کی انتہا ہو گئی ہے اور مہنگائی آسمان سے چھو رہی ہے حکومت کو نظر نہیں آتا اور ہر سال یہاں پر چار سو ارب روپے چار سو ارب نقصان ہو رہا ہے رشوت کی نظر ہو رہا ہے ہر سال سرکاری اداروں میں ان کی نائلیوں کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے حکومت کو نظر نہیں آتا اور پھر اور پھر ریلوے تباہ ہو رہی ہے پی آئیے تباہ ہو رہی ہے حکومت کو نظر نہیں آتا اور پھر یہاں پر جو ہے وہ لوگ کانون کو ہاک میں لیتے ہیں وعیدہ شاہ جیسے جرائم ہوتے ہیں حکومت کو یہاں نظر نہیں آتا اور میں کرپشن دن رات ہو رہی ہے حکومت کو نظر نہیں آتا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہے اور بہت ظلم ہے صرف یہاں کے نہیں بلکہ بلوچستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ حکومت کو نظر نہیں آتے بلوچستان کا کیا حال کر دیا ہے حکومت نے اور وہاں کس طرح کی تحریک چل رہی ہے وہ حکومت کو نظر نہیں آتی بھائی پاکستان کو سمالو پاکستان کو بچاؤ پاکستان پاکستان کی خبر لو یہ ملک خدا رہ خاصتہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے آج مجھے بھی بہت فکر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بڑے ہی بڑے ہی جو ہے یہ خطرناک ہیں اور پاکستان کو بچانا ہے اور اس لیے میں نے کہا ہے اس لیے کہا ہے پچھلے دنوں میں نے جب وزیراعظم آل پارٹیز کانفرنس بلونا چاہتے ہیں اسلام آباد میں میں نے کہا اس طفح اس طفح آل پارٹیز کانفرنس میں نواز شریف اور پی ایم ایل این اسی وقت شرکت کرے گی جب اکبر بکٹی کے قاتلوں کو قانون کے کٹیرے میں لائے جائے گا اکبر بکٹی کے قاتلوں کو جب تک قانون کے کٹیرے میں نہیں لائے جاتا لا پتہ افراد کی بازیابی کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے ہم کسی اے پی سی کے اندر شامن ہولے کو تیار نہیں ہیں بھئی آپ میرے اس فیصلے سے متفق ہو تو میں آپ آپ سب کو آج یہی تیرام دینے آیا ہوں ہم وہ ہیں جو پہلے تبدیلی لا چکے ہیں ملک میں ہم وہ لوگ ہیں ہم وہ پارٹی ہیں جس نے پاکستان کو تبدیل کیا آئندہ موقع ملے گا ہم اس تبدیلی کو انشاءاللہ آخر تک لے کے جائیں گے ہم اس تبدیلی کو مکمل کریں گے اور آپ جانتے ہیں مجھے آج تک مجھے آج تک جو ہے وہ پانچ سال کے لیے دو دفعہ منتخب کیا گیا پہلی مرتبہ بھی پانچ سال کے لیے اور دوسری مرتبہ بھی پانچ سال کے لیے مجھے دھائی دھائی سال سے زیادہ کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا آپ اس بات کے گواہ ہیں اگر وہ دھائی دھائی سال کی بجائے پانچ پانچ سال خدمت کا موقع ملتا آج پاکستان ترتکی کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا آج پاکستان واقعہ تن ایشن ٹائگر بن چکا ہوتا آج ان نوجوانوں کی بچوں کی بچیوں کی یہ حالت نہ ہوتی جو میں آج دیکھ رہا ہوں لیکن جو جو میں یہ حالات دیکھتا ہوں میرا جو عظم ہے وہ پہلے سے اور جب بلند ہوتا جاتا ہے کہ میں انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا پاکستان کے سندھ کے عوام نے نواز شریف کو اپنا وزیر آزم منتخب کیا تو میں انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ آپ کی تمام مشکلات کو دور کرنے میں سال گھڑ کی بازی لگا دھو گا یہاں پر یہاں پر جو ہے سندھ یونیورسٹی چھ مہینے سے بند ہے ویسی باہر سے بند ہے اب یہ پا جا رہا ہے سندھ یونیورسٹی چھ مہینے سے بند ہے یہ یونیورسٹیاں بند رکھنے کی بھی بنائی تھی یہ یونیورسٹیاں بند رکھنے کی بنائی تھی تو پھر کیوں اتنی دیر سے بند ہے اور جو بھی ہے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے تھا اقلیت اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آزارہ ہونا چاہیے یہ سندھ یونیورسٹی کو کھلنا چاہیے جو مسائل ہیں سٹوڈنٹس کے وہ فوری حل ہونا چاہیے اقلیتوں کے جذبہ جو ہے جذبہ حکول وطنی اقلیتوں کے نواز شریف ان کو سراتا ہے ان کی تعریف کرتا ہے اور جو زیادتیاں کسی نے اگر کی ہیں ان کے ساتھ یا جو بھی ہوئی ہیں ان کا آزارہ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ میں وہ شخص ہوں جو اقلیتوں کو بھی اتنا ہی پاکستانی سمجھتا اتنا کہ جو اکثریت پاکستان کی ہے میرے ذہن میں اکثریت اور اقلیت کی کوئی تمیز نہیں ہے ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب سچے پاکستانی ہیں اور من کر پاکستان کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں جو بھی زیادتی کرتا ہے ہم اس کا محاسبہ کریں گے ہم اس کا محاسبہ کریں گے میرے بھائیوں سانگر کی عوام آپ کے ساتھ ہے مینارٹی کی سانگر کی مینارٹی کے عوام اگر میرے ساتھ ہے تو اس سے جوڑا میں آپ کے ساتھ ہوں دل سے ساتھ ہوں دل سے ساتھ ہوں خدا آپ کو خوش رکھیں خدا آپ کو خوش رکھیں یہ اپنی بہنوں کو سلام اپنے بھائیوں کو سلام ان نوجوانوں کو مدربوں کو سلام وہ جو کناتوں سے باہر کھڑے ہیں ان کو سلام وہ آپ اندر ہی آ جائے ہیں تو چاہتا آپ باہر کیوں کھڑے ہیں اور میرے خیال ہے آپ اگلے جنسے کے انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ جب دوبارہ جنسہ کریں گے تو اب آپ باہر والے کے اندر آ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہو میرے ساتھ میرے کے نعرہ لگائیے پاکستان اور ایک نعرہ دیکھنا اور جذبے سے پاکستان مصیمی گنون کے قائد میاں نواز شریف نواب شاہ میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ مصیمی گنون کو ڈھائی ڈھائی سال سے زیادہ کام نہیں کرنے دیا گیا اگر مصیمی گنون کو بھی پورے پانچ سال ملے ہوتے کام کرنے کے لیے تو آج پاکستان ترقی کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا اپنے دور حکومت کے حوالے سے بتاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اپنے دور میں انہوں نے سندھ سے ڈاکوراز ختم کیا ان کا کہنا تھا کہ آج گیارہ ہزار اکڑ ارازی ابھی تک سلاب کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور خراب ہو رہی ہے اگر حکومت نیک نیتی سے کام کرتی تو نواب شاہ میں گو زرداری گو کا نعرہ نہ لگتا سندھ میں جہاں سلاب آیا وہاں پر ابھی تک لوگوں کی حالت ابتر ہے اور عوام بے حد مشکلات اور مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکمران بحث ہو چکے ہیں انہیں غریب بھاریوں کا کوئی خیال نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ میں اب بھی حکومت سے کہتا ہوں کہ آنکھیں کھول لے اور ملک کی فکر کرے ورنہ یہ ملک ہاتھ سے نکل جائے گا ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے بچوں کو بھی اسی طرح ترائیمی مواقع فرام ہونے چاہیے جس طرح پنجاب میں دانش سکول میں عام لوگوں کے غریب لوگوں کے یتیم بچے پڑھ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر ہماری حکومت ہوتی تو سندھ میں بھی بچوں کو اسی طرح سے لیپ ٹاپ دیے جاتے ہیں جس طرح پنجاب میں دیے گئے ہیں